اس وقت جو پاکستان میں جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عملاً ملک میں فاشسٹ حکومت ہے اور فاشسٹ حکومت اتنی بدترین فاشسٹ حکومت نہیں ہو سکتی کہ وہ نہ کسی کو اجتماع کرنے دے رہی ہے نہ کسی کو جلسے کرنے دے رہی ہے اور کانونسازی کر رہی ہے تو اس کی لئے انہوں نے پیسوں کے بوریا کھول لی ایک ایک اینے کو بیس بیس کروڑ چھے لے کہ پچاس پچاس کروڑ روپے کے آفر ہو رہی ہے کہ ووٹ دو صرف ایک ووٹ دو اور اگر پھر وہ نہیں مانتا تو پیتے تمہاری ویڈیو ہمارے پاس پھر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کی گر بسمار کی جاتے ہیں اس کی کاروبار تباہ کی جاتے ہیں اس کی اوپر تشدد کیا جاتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پچیس کروڑ عوام بیٹ بکریہ ہیں آپ نے اس کی زبردستی جو رہے کانونسازی کرنی ہے اور جو لوگ حکومت پہ بیٹے ہیں وہ تو خود پھر سنتالیس کے پیداوار ہیں عوام نے ان کو متخاب نہیں کیا اس کے پاس پینڈیٹ نہیں ہے زور اور زبردستی سی کرنا چاہتے ہیں میں بالکل آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی یہ کانونسازی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو روکیں گے اس کے خلاف برپور آواز اٹھائیں گے اور ہمارا جو موقع پہ ہم اپنے موقع سے واپس نہیں وٹیں گے انشاءاللہ اور یہ جو پی ٹی ایم کے حوالے سے جو ہوا اس پہ بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا پیس پل اجتماع کر سکے آج میں اس کے پاس گیا تھا ان کے اجتماع میں میں اور انگریب صاحب گئے تھے ہم نے اس کے ساتھ فاتحہ بھی کیا اور ان کے ساتھ جو اہم دردی بھی کیے